بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورمان امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے اریجن آف لینگویج آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی ہم ڈسکس کریں گے کہ لینگویج جو ہے وہ کہاں سے سٹارٹ ہوئی انسان کیسے سٹارٹ ہوئے اس کے اندر ہم اریجن کی تھیوریز کو نہیں پڑھیں گے اس کے اوپر میں نے سپریٹ ویڈیو بنائی ہوئی ہے وہ انڈ سکرین پر اور آئی کارڈ پر شو ہوگی آپ اریجن کی تھیوریز دیکھ سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں ایک جنرل ڈسکشن ہے اریجن آف لینگویج کے بارے میں کہ لینگویج کہاں سے سٹارٹ ہوئی کون سے لوگوں سے سٹارٹ ہوئی جو زیادہ اوٹھنٹیک ہے اور رائٹنگ کیسے سٹارٹ ہوئی پر آج کی ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میں یوٹیوب پہ آپ کا اپنا چینل دکھانا چاہتی ہوں بی ایس انگلیش لیٹریشن نوٹس کے یوٹیوب پہ میرا چینل ہے جس پہ لیٹریشن اور لینگویسٹکس کے بہت سارے ٹاپکس میں نے اپلوڈ کی ہیں اچھی بات یہ ہے کہ ہر ویڈیو کے نوٹس میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن باکس میں دے دیتی ہوں فار ایزمپل آپ یہ کوئی بھی تھیوری سن لیتے ہیں تو اس تھیوری کے نوٹس آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن باکس سے مل جائیں گے اب چلتے ہیں اپنے آج کی ٹاپک کی طرف بیالوجیسٹ جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ موڈرن انسان یا انسان جو اس وقت موجود ہے اس کو سائنٹیفک طریقے سے اگر پکارا جائے تو ہومو سپینز کہا جائے گا یعنی کہ انسانوں کا سائنٹیفک نیم سائنس کی اکورڈنگ ہومو سپینز ہے جس کا مطلب ہوتا ہے وائز مین یعنی کہ اکل مند انسان لیکن جو لوگ لینگویج پڑھنے والے تھے یعنی کہ لینگویج تھے انہوں نے انسانوں کو کچھ اور ہی کہا انہوں نے کہا کہ ہیومنز جو ہیں وہ ہومو لیوکینز ہیں یعنی کہ ٹاکنگ مین چلتے پھرتے بولنے والے انسان کہا جا سکتا ہے کہ انسان واحد ایسے کرییچر ہے جو کہ خطہ عرض کے اوپر زبان رکھتا ہے بولنے کے لیے ایسا لیونگ بینگ ہے جو کہ لینگویج کو یوز کرتا ہے از ای مین اف کمیونکیشن کمیونکیشن چونکہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور جب سے انسان اس دنیا کے اندر آئے ہے پہلا انسان یعنی کہ حضرت آدم اور بی بی ہوا کمیونکیشن ہونا بات ہونا بات چیز ہونا جب سے سٹارٹ ہے اس پہلے انسان سے جو سائنسی اعتبار سے بلیو رکھتے ہیں وہ ایولوشن پہ یقین رکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ایک پانی کے اندر مایکرو آرگنزم پیدا ہوا بیکٹیریا پیدا ہوا پھر وہ بیکٹیریا جو ہے وہ فردر ڈیویلپ ہو کے مرین لائف بنا مرین لائف سے پھر ریپٹائلز ریپٹائلز ہے پھر چیمپینزیز چیمپینزیز ہے پھر ہیومن یعنی کہ یہ ایولوشن پہ یقین رکھتے ہیں تو وہ لوگ جو ہیں وہ کیا بلیو رکھتے ہیں آگے دیکھتے ہیں کہا اس کو جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ہومی نیڈز جو تھے وہ سب سے پہلے انڈویجوال تھے جو کہ لینگویج کا استعمال کرتے تھے پھر بھی یہ ایکزیکٹ ٹائم اور ڈیٹ نہیں ہے لیکن سٹل یہ کہا جاتا ہے اگر ورلڈ کی بات کریں کہ زمین کے کون سے حصوں پہ لینگویج سب سے پہلے سٹارٹ ہوئی تو فرانس انڈیا زمبابوے جیسی جگہوں پہ کیوز اور بون کاوینگ کا آرٹ موجود ہے یعنی کہ بون کاوینگ سے مراد یہ ہے جو مر جاتے ہیں ان لوگوں کی ہڈیوں پہ کاوینگ کرنا یا پھر کیوز کے اندر کاروینگ کرنا تو یہ ڈسکوریز کی کنوں نے آرکیالوجس نے کی اور انہوں نے یہ بتایا کہ اس ٹائم پیریٹ کے اندر اپر پیلو تھولک ایج چلی یورپ اور ایشیا کے اندر اور میڈل سٹون ایج آئی افریقہ کے اندر رفلی انہوں نے کہا کہ پینتیس ہزار سے لے کر دس ہزار بفور پریزنٹ اس ٹائم پیریٹ سے ریسرچز نے ڈرائنگ اور کاروینگز کو دیکھنے کے بعد یہ کہا کہ یہ اس ٹائم پیریٹ کے لوگ کمیونکیشن کرتے تھے رائٹنگ کے تھو اور انہوں نے اپنا ہی سیٹ اف سیمبلز بنایا تھا جس کو وہ لینگویج بھی کہتے تھے رائٹنگ ہم کہہ سکتے ہیں کہ رائٹنگ جو ہے ایک سسٹمیٹک سسٹم آف سیمبل ہے جو کہ لینگویج کے اندر استعمال کیا جاتا ہے تاکہ کوئی بھی بات کنوے کی جا سکتے ہیں اراؤنڈ 5300 بی سی میں میسوپوٹیمیا کے اندر سومرینز رہتے تھے اور وہ ایک لینگویج ریٹن سیمبلز کا سسٹم استعمال کرتے تھے اس کو کینی فارم کہتے ہیں وہ لینگویج جو ہے دنیا کی پہلی ترین لینگویج یہ سب سے پرانی لینگویج مانی جاتی ہے کہا یہ جاتا ہے کہ اس کے بعد 300 سال گزرنے کے بعد 4000 سال گزرنے کے بعد 1000 سال گزرنے کے بعد ایجپٹ میں چائنہ میں ان جگہوں پر رائٹنگ سسٹم آیا رائٹنگ سسٹم جو ہے وہ مایا سیویلائزیشن کے اندر تھا جس کو کہا جاتا ہے کہ 22000 سے لے کر اس 21000 ٹائم پیریڈ کے اندر تھا اور پھر وہ 19-20 سنچری کے اندر آج تک استعمال کیا جاتا ہے اس ٹائم پر موجود تھا لیکن زیادہ شعور 19-20 سنچری کے لوگوں کو رائٹنگ کا آیا یہ لینگویج کی اپتدا تھی اوریجن آف لینگویج ڈیفرنٹ سائکولوجسٹ ہسٹورین آرکیالوجسٹ اور لینگویج نے ڈیفرنٹ طریقے سے دیا ہے کوئی لوگ کسی تھیوری پہ بلیف کرتے ہیں کوئی کسی پہ بلیف کرتے ہیں ایز ای بینگ ایز ای مسلم ہم حضرت آدم اور بی بی حوہ پہ یقین کرتے ہیں کہ جیسے ہی وہ اردھ کے اوپر آئے یا اس سے بھی پہلے جب وہ جنت میں موجود تھے تب سے وہ لینگویج کو یوز کر رہے ہیں ایز ای مین اف کمیونکیشن لیکن ڈیفرنٹ ہیومن جو کہ نون بلیورز ہیں ڈیفرنٹ ریلیجن کے وہ ڈیفرنٹ طرح کی تھیوریز لے کے آتے ہیں جو ایتیسٹ ہیں وہ ایولوشن کی تھیوری لے کے آتے ہیں عیسائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ کی تھیوریز لے کے آتے ہیں اسی طرح کچھ لوگ ہر بھی کو فالو کرتے ہیں تو لینگویج جو ہے وہ انسان کی ابتدا سے موجود ہے اور بولی جا رہی ہے ہاں اس کا لکھنے کا سسٹم جو ہے وہ بہت بعد میں آیا وہ اس وجہ سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایویڈنس جو تھے وہ ڈیسٹروئے ہو جاتے تھے لوگ کھجوروں کے پتوں پہ لکھتے تھے کھال پہ لکھا کرتے تھے جو کہ ٹائم کے ساتھ خراب بھی ہو جاتی ہیں اور ختم بھی ہو جاتی ہیں امید ہے کہ آپ کو آج کا ٹاپک سمجھا گیا ہوگا اگر آپ نے تھیوریز والی ویڈیو دیکھنی ہے تو آئی کارڈ پہ یہ اینڈ ویڈیو کی سکرین سے لے سکتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ